شروع اللہ کی پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہیت رحم کرنے والا ہے مسلسل چالیس دن تک آتش قدہ نمرود میں رہنے کے بعد جب حضرت عبرہیم علیہ السلام اس آتش قدہ سے باہر آئے تو ملکی شام کی طرف چل دیئے وہاں جا کر ایک شہر جو خزین و وجہ کلاتا ہے آپ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا یہ شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں ہزاروں آدمی نفیز لباس پہن کر ایک عظیم و شان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے وہ سہب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا سارے عالم میں کوئی نہیں ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خاصتگاری کرتے ہیں وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی آج تقریبا سات دن ہو رہے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی یہ بات جب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے گوشہ میں جا بیٹھے جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ ستر خواسیں لے کر اور تائے ذری سر پر رکھ کر اور نکاب چیرے پر ڈال کر اور ایک تہر رنج ذری جوہرہ سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سیرے سے سب کو دیکھنے لگی جب حضرت عبرہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ شہزادی اس نور کو دے کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہر رنج ذری کو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا جو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا بادشاہ نے اسے دے کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا اے بیٹی نیک شہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے کچھ فائدہ نہیں سب عمرہ نے مل کر حضرت عبرہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی و خرامی ہوئی یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماند سائرہ خادون اور ہوا علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا ہے نہ ہوگا شادی کے چند ماہ بعد حضرت عبرہیم علیہ السلام نے مصر کی طرح جانے کا قصد کیا سائرہ خادون نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زند کی ماحال ہے لہٰذا مجھ کو بھی اپنے عمرہ لے چلو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا سائرہ خادون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں اگر چھوڑے گا تو فابہا وگرنا بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زند کی ماحال اور وبال ہے پھر سائرہ خادون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اس نے ان کو اجازت دے دی تب حضرت عبرہیم علیہ السلام سائرہ خادون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے حضرت عبرہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خیش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروسی نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرح محل ہو جاتا ہے اس کے راستے پر دس دس آدمی متعین رہتے ہیں جو کوئی مال و اصبا مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس سے اس مال کا محصول لیتا ہے اور اگر کوئی صداگر عورت کو لے کر جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے یہاں سے حضرت عبرہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کے ابتدا ہو رہی ہے یہ سن کر حضرت عبرہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت عبرہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سہرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہان میں کوئی عورت نہ تھی اس راہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری راہ بھی نہ تھی حضرت عبرہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سہرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفل لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھونے لگے تاکہ اس کی جنس دے کر اس کے موافق اس کا محصول لے میں اس پر حضرت عبرہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی یہ سن کر اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ ناملوم اس میں کیا چیز ہے ضرور کھولنا چاہیے چنانچہ انہوں نے بل اس راہ اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت سیوے جمال و حسن سے مملو افتاب کے ماند اس میں بیٹھی ہے جس کسانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا نممکن ہے جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو بادشاہ ملون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا یہ جواب سن کر اس ملون نے کہا تم اپنی بہن کو مجھے دے دو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے سارا خاتون نے کہا پناہ مانگتیوں میں اللہ تعالی سے وہ ملون یہ سن کر ہنسا اور حکم کیا کہ ان کو ہمام میں لے جاؤ اور نیلہ دھلا کر اور لباس فاخرہ پینا کر خشبو سے مغتر کر کے میرے پاس لاؤ ملون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم کے آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جو ملون حضرت سہرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کی تمام آلات آنکھوں سے دیکھیں جب جمال مبارک حضرت سہرہ خاتون کا اس ملون نے دیکھا تو فوراں اس نے دس درازی کا قصد کیا اسی وقت اس کا ہاشل اور خوشک ہو گیا پھر اس نے چاہا کہ بے عدبی کرے تب اللہ تعالی کے حکم سے اپنے زانو تک زمین میں دھنس گیا جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا کہ یہ عورت تو جادوگر ہے حضرت سہرہ خاتون نے اس ملون سے کہا اے بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں لیکن خاند میرا خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگبانی کرنے والا ہے اور خداوند کریم کی درگاہ میں دعا کرتا ہے کہ تاکہ تم مجھے بے عزت نہ کر سکے یہ سن کر اس نے توبہ کی فیل فور اس کا حد درست ہو گیا زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر جب دوسری مرتبہ سہرہ خاتون کی طرف نگائے باز سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا تب اس ملون نے کہا اے بی بی معصوم میری حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں جب سہرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے عید شکنی کرنی چاہی کہ حضر سہرہ خاتون پر دس دراز ہوں تو اس وقت تمام بدن اس کا خوشک اور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں پھر کہنے لگا اے بی بی پاک دامن میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے حضر سہرہ خاتون بولی اے بد وقت یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شور جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے جو خداوند کریم کے دوست ہے اگر وہ چاہیں تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں تب اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آترشیف لے گئے تو اس معلوم نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام مجھے معاف کیجئے میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے اور اب میں توبت النسو کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں یہ سب خداوند کردوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہان کا رب و مالک ہے دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے بادشاہ نے یہ باتیں سنتے تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا یہ کفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اس نے دعا کی برگز سیت و تندرستی پائی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سلطنت کے دوئے سے کر کے جو جانبی کنان تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا بادشاہ نے ایک سہبزادی دوشیزہ نیک روح خوبصورت سہب جمال لاکر حضرت سہرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دے کر اندیشہ بد کیا تمہارے افو معاف کے شکرانہ میں یہ بی بی حجرہ تم ہی کو دیتا ہوں اور جو گناہ مجھ سے ہوئے معاف کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سہرہ خاتون اور بی بی حجرہ کو لے کر کنان کو چلے راستے میں حضرت سہرہ خاتون اپنا حال جو باشا کے ہاں گزارا تھا وہ بیان کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سہرہ خاتون تم خاطر جمع رکھو اب کچھ اندیشہ مت کرو اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا جو جو باتیں تجھ سے گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سو وہ میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا بعد اس کے حضرت سہرہ خاتون نے بی بی حجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا مصر سے نکلے ہوئے دس سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن حضرت سہرہ اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی حالانکہ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت سہرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے تو اولاد کی طرف سے ناومی دی ہو چکی ہے آپ حجرہ سے اکد کر لیجئے کہ اللہ تعالی نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سہرہ خاتون کی خیش کے موافق حضرت بی بی حجرہ سے اکد کر لیا اللہ تعالی کی شان کہ ایک سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو صدقہ اجاریہ سمجھتے ہوئے اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان